بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّقَرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس سوال جو ہے اس کا جواب ذرا کچھ طویل ہے اصل میں ہمارا گر جو ہے وہ سنیاں وارے بزار رنگ مال کے قریب چینیاں واری مسجد قریب تھا وہاں حضرت امام عبدالواحید غزنوی رحمت اللہ رہے وہ خطیب اور امام تھی ہمارے اہلی دیسوں میں تین خاندان ہیں غزنوی روپڑی اور لکھوی تو غزنوی خاندان کی ابتداج ہویا ہے نا وہ حضرت امام عبداللہ غزنوی سے ہوئی رحمت اللہ رہے اور ان کو غزنی سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ یہ رفعہ دیان کر دیتے ہیں پھر یہ امر صرف تشریف لیا ہے وہ انہوں نے مدرسہ بنایا تو امام عبداللہ غزنی سے یہ غزنوی خاندان جو ہے شروع ہوا ہے اور انہوں نے عزت امام نزیر حسین صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ رہے سے زاکر حدیث پڑی ہے تو امام میاں نزیر حسین صاحب محدث دیلوی فرماناتے ہیں کہ عبداللہ حدیث مجھ سے پڑ گیا ہے اور نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے اتنے متقیہ اور پریزگار تھے ان کے بیٹے تھے ان کے دس بارہ بیٹے تھے انہوں نے بھی امام صاحب نظیر صاحب محدد دیلوی سے ایدیس پڑی ہے باپ نے بھی اور بیٹوں نے بھی ان کے ایک بیٹے تھے امام عبدالواحید غزنوی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسیعہ یہ چینیاں والی مسجد میں خطیب تھے ہماری غلہ سے بہت پہلے کی بات ہے میرے دادا جان ان کے مریب بھی تھے اور ان کے مشیر بھی تھے جو انہوں نے کام کرنا تھا غلام اللہ یہ کام کرنا ہے غلام اللہ یہ کام کرنا ہے تو وہاں بڑے بڑے علماء ان کے پاس آیا کرتے تھے